جی ناظرین آج ہم بات کرتے ہیں ایک ایسی بچی سے جو ہر کلاس میں فرس پوزیشن لیتی ہیں اور بہت ہی اچھے نمبروں سے کامیابی حاصل کرتی ہیں تو جی آرفہ صدیقہ کیسی ہیں آپ اسلام علیکم آرفہ صدیقہ کی طرف سے سب کو سلام جی والیکم سلام جی آرفہ آپ تمام کلاسوں میں آپ فرس پوزیشن لے کے پاس ہوتی رہی ہیں اور اس کے علاوہ گھر میں بھی بہت اچھی آپ کی کارکردگی رہتی ہے تو کیسا لگتا ہے آپ کو اچھا لگتا ہے بہت اچھا فیل کرتی ہیں دوسرے بہن بھائیوں کی نسبت جی تو کتنا گھنٹا پڑتی ہیں آپ فرسٹ آنے کے لیے پانچے گھنٹے اس کے علاوہ کیا کرتی ہیں اس کے علاوہ گھر کے کام کرتی ہیں کیا کام کرواتی ہیں ماما پاپا آپ سے بہت خوش ہے کہ ہماری بیٹی تو بہت اچھی ہے ایسے کہتے ہیں وہ آپ کو جی تو آپ ٹی وی بھی دیکھتی ہیں جی دیکھتی ہوں اور کیا پسند کرتی ہیں دیکھنا اس میں دورا آڈی ایگو اچھا وہ آپ کو اچھے لگتے ہیں جی تو آپ نے گھر میں بھی کوئی اپنا پیٹ پالاو ہے کوئی جانور ایسا کوئی پرندہ ایسا رکھا ہے جی کیا رکھا ہے لکی کا بھوتر لکی کا بھوتر تو وہ تو کتنے ہیں آپ کے پاس ایسے پاس اوڈو آگے ان کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی آئے کے نہیں کتنے دو تو یہ تو فور ہو گئے نا جی اچھا یہ بتائیں کہ آپ بچوں کو جو اس وقت بچے آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کو آپ کیا کہیں گے کہ پڑھنے کے لیے پھوست آنے کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے مانگی کہ ماما پاپا کا کہنا ماننا چاہیے اور جو ماما پاپا کہنا وہ کام کرنا چاہیے اور پڑھائی بھی کرنا چاہیے پڑھائی آپ کے خیال میں فورس آنے کے لیے کتنی پڑھائی ضروری ہے چار پانچ گھنٹے چار پانچ گھنٹے کھیلوں کی طرف زیادہ بچے جو ہیں وہ کھیلوں میں لگے رہتے ہیں اور وہ شوق تو رکھتے ہیں کہ پڑھیں لیکن وہ پڑھائی کی طرف اتنی توجہ نہیں دیتے تو کیا تیچر کا بھی اس میں ہوتا ہے کہ تیچر کو کس طرح سے پڑھانا چاہیے تاکہ بچے زیادہ توجہ کے ساتھ پڑھیں تیچر کو بچوں کو پڑھانا چاہیے تاکہ بچوں کے ساتھ کس طرح سے ڈیل کرنا چاہیے تمہارے جو تیچرز ہیں وہ کس طرح سے تمہارے ساتھ تعاون کرتے ہیں تمہارا کس طرح سے فیال رکھتے ہیں جو آپ کو سمجھ نہیں آتی آپ کو سمجھاتی ہے سارا کچھ کہ ایسے پڑھنا ہے اور اس کا یہ ہے سارا کچھ ہے نا آپ کی فیوریٹ ٹیچر کون ہے میرے فیوریٹ ٹیچر ساری ہیں کیا نام ہے ان کے ان کے مس کنزہ مس ہامنا اور ابھی میں بڑی کلاس سمجھوں گی تو مجھے پتہ لگے گا کہ بڑی کلاس کی ٹیچرز کا کیا نام ہے یعنی اب آپ اگلی کلاس میں جو پرموٹ ہو رہی ہیں اس میں آپ کی ٹیچرز چینج ہو جائیں گی تو پھر آپ کو ان کا پتہ چلے گا ہاں چھے ان کا نام بھی پتہ لگا آپ میں بڑے ہو کے کیا بننا ہے کیا آپ کی ذہن میں کیا آپ بڑے ہو کے کیا کام کریں گی میں ڈاکٹر بن گی ڈاکٹر بننا ہے ڈاکٹر بننے کا کیوں آپ نے سوچا ہوئے کیا وجہ ہے میں سے ڈاکٹر بننے کا شرک ہے کیس وجہ سے ڈاکٹر کیوں اچھے رکھتے ہیں یعنی آپ کا یہ خیال ہے کہ جب بچے بیمار ہو جاتے ہیں پھر ڈاکٹر کی ہی دوائی سے وہ ٹھیک ہوتے جاتے ہیں تو آپ بچوں کا ڈاکٹر بننے گی اچھا تو یہ بتائیں کہ آپ کی کتنے بہن بھائی ہیں میرے دو دو بہن بھائی ہیں ان کے نام کیا ہے ایک میرا بھائی عبدال معیز ہے ایک میری بہن عائشہ سے جگہ آپ کو اپنا نام اچھا لگتا ہے کہ اپنے دوسرے بہن بھائیوں کا جب tiesوں کا نام اچھا لگتا ہے آجا اگر آپ کو کوئی کہے کہ اپنا نام آپ دوسرا رکھیں گے تو کونسا نام رکھیں گے ایک جب ماما کے نگ glamorous اچھا یہ بتائیں کہ آپ کو زیادہ بک وہ کھیل پود میں بourt میں بزارنا اچھا لگتا ہے یا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بات چیت کرنے میں اپنے ماما پبا کے ساتھ بات چیت کرنے میں زیادہ بغت بزارتی ہیں یا کھیل پود میں ماما پاپا کے ساتھ بہت زیادہ کھیلتی ہیں تو آپ کو کھیلنا اچھا لگتا ہے کون سی گیم زیادہ کھیلتی ہیں آپ ان کے ساتھ میں آنکھ میں چولی آنکھ میں چولی کھیلتی ہیں تو اپنی فرینڈ کا تو نام بتائیں جو آپ کو بہت اچھی لگتی ہے ایک پری کلاس پر ایک شیطہ پٹی ہے اور ایک آئیشہ یہ دونوں پٹی ہے آئیشہ تو آپ کے اپنی سیسٹر نے کہا ان کا نام لے رہی ہے آپ کے کوئی اور آئیشہ نہیں میری کلاس میں بھی ایک آئیشہ پٹی ہے جب آپ آؤٹنگ کیلئے جاتی ہیں تو آپ پاپا سے کیا کہتی ہیں کہ میں نے کیا کھانا ہے میں پاپا کا کہا کرے کہ چیز لینے تو میں کہا ہوں جی آپ کی مرضی اگر لینے آپ نے لے کر دینی ہے تو نہیں دیں اس کا مطلب ہے آپ تو بہت زیادہ بچی بھی ہیں آپ تک ہے خیال ہے کہ جو ماں باپ کا کہنا مانتے ہیں وہ کھامیاب ہوتے ہیں جی کیسے مانتے ہیں مانتے ہیں مانتے ہیں اور جو ماں باپا کہنا وہی کرنا چاہیے بلکل ٹھیک تو یہ مجھے بتائیں کہ آپ کھانے میں آپ کو کیا کہتی ہے زیادہ پسند ہے آپ زیادہ کھانے والے بچوں میں ہیں یا تھوڑا تھوڑا کھاتی ہیں ضرورت کے مطابق کھاتی ہیں ضرورت کے مطابق کھاتی ہیں ہے، ضرورت کے مطابق کھاتی ہیں ماں زیادہ کھانے ہوں یا تھے ضرورت کے مطابق کھانے والے بٹکہ تھے میٹھی چیزی گناتے ہیں تو آپ یہ بتائیں کہ آپ سوتی کتنے بجے سوتی میں نو بجے نو بجے اور پھر اکتی کتنے بجے اکتی میں پانچ بجے آپ نماز پڑھتی ہیں میں اوپر نماز ساستانیہ پر کبھی کبھی پڑھ لیتی ہیں ماشاءاللہ یعنی آپ نے نماز سیکھ لیا جو کبھی کبھی پڑھ لیتی ہیں تو آپ جو ہے سپارہ بھی پڑھتی ہیں قرآن بھی پڑھتی ہیں تو یہ بتائیں کہ آج آپ کو انٹرویو دینا کیسا لگ رہے گی آپ کا پہلا انٹرویو ہے اور کیسا لگ رہے آپ سب بچوں سے کیا کہنا چاہتی ہیں کہ ان کو کس طرح کی زندگی گزاننے چاہیے آپ اپنی چوائس سے اپنے کپڑے خریدتی ہیں جو ماما بابا کہتا ہے یہ والا کپڑھ پکڑھتے ہیں میں کہتی ٹی ٹی کہ ماما یہی کپڑھ لیتی ہے یعنی ان کی خوشی کے ساتھ جو وہ پسند کرتے ہیں آپ کو بھی وہی پسند آجاتا ہے آپ زدی بچی نہیں ہے کہ زد نہیں باتی آپ کو رونا کس بات پہ آتا ہے کبھی روتی ہے نہیں کبھی بھی نہیں روتی کبھی نہیں روتی ماما پر شکایات لگا دیتی ہے تو بھائی سے کچھ نہیں کہتی है بھائی سے کچھ نہیں کہتی تو بھائی سے کس ساتھ بھی مان پڑھتا ہے بھائی سے مانپ کرتا ہوں پیار کرتا ہوگا آپ اس کو پیاری لگتی ہوں گی جو بھائی اور بیان کے لڑائیاں تو اچھی ہوتی ہیں دیکھیں وہ آپ کو سمجھانے کی بھی تو کوشش کرتا ہے کہ کوئی چیز نہ ٹوٹ جائے اچھا یہ بتائیں کہ آپ کو موسم کون سا اچھا رکھتا ہے سردیاں اچھی رکھیں گے گرمی آپ کو اچھا رکھتے ہیں یا مالتے آپ کو اچھا رکھتے ہیں یا مالتے یہ آپ سوچ رہی ہوگی کہ اگر میں نے مالتے کہہ رہا تو ام کا دل نہ ٹوٹ جائے نہیں مجھے دونوں پسائی دائیں کہ دونوں کٹھے کٹھے ہوتے ہیں دونوں کٹھے کٹھے ہوتے ہیں میرا خیال ہے کہ آپ جو ام ہے وہ کٹھے ام کھاتی ہوں گی ہے نا چلے چلے تینکیو سو مچ بہت ہمیں اچھا لگا عرفہ اور ہمیں امید ہے آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا انٹریو دیکھئے اور سبی جو چھوٹے چھوٹے بچے آپ کو دیکھ رہے ہیں اور انہوں نے بھی سیکھا ہوگا کہ جی عرفہ کی طرح ہمیں بھی پڑھنا چاہیے پاکستان کے بارے میں آپ آخر میں یہ بتا دیں کہ پاکستان آپ کو کیسا لگتا ہے مجھے اچھا لگتا ہے پاکستان کے لیے آپ کو بھی دعا کرتی ہیں جی آپ کی کیا خواہش ہے آپ کیا دعا کرتی ہیں کہ پاکستان ترقی کریں پاکستان کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں گی جی پاکستان ترقی کریں